السلام علیکم ویو ایس ڈاکٹر گلزار علی آج میں آپ کو ایک خوش خبری سنا رہا ہوں کہ فالج کا علاج جو ہم انجو پلاسٹی سے کرتے ہیں جو پوری دنیا میں ہوتا ہے خاص کر کے یورپ میں یہ بہت زیادہ ایڈوانس ہے پاکستان میں بھی تقریباً کچھ سالوں سے ہو رہا ہے ہمارے نئے سیوڈی کراچی میں دو سال سے ہم ایکیوڈ فالج کا علاج انجو پلاسٹی سے کر رہے ہیں ایکیوڈ فالج میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ فالج کا مریض اگر چھ گھنٹے کے اندر ہمارے ہسپیٹل میں آئے تو ہم کوئی اکری اس کا سیٹی سکن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فالج کون سا ہے دماغ کی شریان جو دماغ کو کون دیتی ہے وہ بلوک ہوئی ہے بند ہوئی ہے یا شریان پھٹ گئی ہے یا کوئی چوٹ لگی ہے یا ٹراما ہوا ہے یا بلر پریشر ہائے سے بلیڈ ہوا ہے اگر دماغ کے اندر بلیڈ ہوتا ہے تو بلیڈ کا علاج تو ڈفرنٹ ہے ن یا ان کو نیورولاجس میڈیسن سے کور کرے گا لیکن جو دماغ کا فالج دماغ کی طرف جو شریان گلے سے دونوں طرف سے شریانیں جاتی ہیں کوئی بڑی شریان بند ہوئی ہے تو اس میں زیادہ تر بلڈ کلوٹ ہوتا ہے زیادہ تر یا بلڈ کلوٹ ہوتا ہے یا پھر کچھ اور سبب ہو جس سے وہ شریان بند ہوتی ہے کچھ کیسز میں اللیڈی وہ شریان تنگ ہوتی ہے ساٹھ ستر فیصد اور اس کے اوپر جا کے کوئی چیز کلوٹ کولیسٹرول چربی کا ٹکڑا ی یا جو ایوٹا ہماری شہر اگ ہوتی ہے اس کے وال میں سے کچھ جو ہے نا کولیسٹرول اور کچھ کھلیوں کا آپ سمجھنے ملا ہوا کوئی ذرا جا کے اس شریان کو بلوک کرتا ہے تو فالج ہوتا ہے تو اگر دماغ کی شریان بلوک ہوئی ہے بند ہوئی ہے اور فالج ہے تو ایسے میں ہم جو شریان بڑی اگر بند ہیں تو ہم انجیو پلاسٹی والا علاج کرتے ہیں اور این ایس اوڈی کراچی میں الحمدللہ دو سال تقریبا ہونے والے ہیں اور ڈیر سو سے زیادہ کیسز ہم کر چکے ہیں اب تک سیٹرڈے سے تین چار دن سے ٹنڈو محمد خان شہر ہے جو ہیدر آباد سے تھرڈی منٹس کی ڈرائی پہ ہے وہاں پہ بھی اسٹارٹ ہو گیا ہے اور ہمارے وہاں کنسلٹنٹس موجود ہیں چوبیس گھنٹے موجود ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ٹنڈو محمد خان یعنی ہیدر آباد ہیدر آباد کے آس پاس جو کچھ ڈسٹرکس آتے ہیں جہاں جو مریض ہیں ان کو کراچی آنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہیں سے فوراں ٹنڈو محمد خان جائیں تاکہ ٹائم بچے اور کیونکہ چھ گھنٹے کے بعد اگر مریض ہمارے پاس آ بھی گیا تو اس کا اس فالج والا علاج کرنے کا فائدہ اتنا نہیں ہے نقصان کے رسک رسک کے اور نقصان کے زیادہ چانسے تو اس وجہ سے جو بھی سندھ کا وہ والا حصہ جو ہدر آباد کے آس پاس ہے یا ٹنڈو محمد خان جیسے تھرپارڈ ڈسٹرک ہو گیا بدین ہو گیا سجاول ہو گیا یا خود ہدر آباد اس طرح اس کے آس پاس جو مریض ہیں اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو تو وہ ٹنڈو محمد خان جائیں ایک اور خوش خبری یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر ہی ہم سکھر میں سٹارٹ کرنے والے ہیں تو اگر سکھر میں سٹارٹ ہو گیا تو جو اپر سندھیں یعنی کہ سندھ کا وہ والا حصہ جو جنوبی پنجاب کے قریب ہے یا بلوچستان کے کچھ ایریاز بھی وہ سکھر سندھ کو قریب پڑتے ہیں بجائے کے وہ کراچی آئیں تو وہ سکھر میں جب سٹارٹ ہوگا تو تقریبا سندھ کا ایریا کور ہو جائے گا فالج کے مریض اگر کراچی کے اس پاس ہیں تو کراچی آئیں گے تھرپارکر بدین یا سجاول عمر کو اس طرف والے جو انہوں وہ ٹرنو محمد خان جائیں گے نواب شاہ نوشرف روز خیرپور لارکانہ وہ سکھر چلے جائیں گے تو اس طرح سندھ کا ایریا کور ہو جائے گا اور کیونکہ آپ کو پتا ہے فالج کا علاج جو ہے نا دل کے علاج سے بھی زیادہ اہم ہے یہ میں پہلے اس پہ کافی ویڈیو بنا چکا ہو اگر آپ آج میرا ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ چیز بتانے کا تھا اچھا فالج کیا ہے کیسے پتا چلے کہ یہ فالج ہو رہا ہے فالج کے کتنے قسم ہیں فالج کی کیا کیا نشانی ہے اگر اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں یوٹیوب یوٹیوب پہ جا کے آپ ڈاکٹر گلزار علی لکھیں گے تو میرا چینل آ جائے گا پہلے تو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس میں آپ فالج کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور دل کے اور جیسے بلڈ پریشر ہے شگر ہے انجیو گرافی انجیو پلاسٹی اور صحت سے ریلیٹڈ اور موضوع پہ بھی میرے ویڈیوز ہیں مور دن سیون ہنڈرڈ ویڈیوز ہیں تو آپ کا جو بھی موضوع ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیو مل جائے گا تو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا پانچ منٹ ہونے والے زیادہ لمبا ویڈیو میں نہیں بنا رہا ہوں اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ڈاکٹر گلزار علی نائی سی ویڈی کراجے